موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علا هدن من ربهم و اولئیک هم المفلحون صدق اللہ العظیم ذی وقار سامین محترم آج میں آپ کے سامنے ایمان کی قدر و منظرت کے حوالے سے چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا اس دنیا کے اندر رب ذل جلال نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی خزانہ سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو عطا کیا ہے ساری دنیا کا معلومتہ ساری دنیا کے خزانے ساری دنیا کی دولت مل کر ایک کمزور ایمان والے کے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بے شبار کئی مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے جائیں گے مرنے کے بعد جب وہ ایمان کی قدر و منزلت کو ایمان کی دولت اس کی قدر و قیمت کو دیکھیں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا سے ایمان کی دولت لے کے آئے ہوتے کاش ہم نے بھی دنیا میں کلمہ پڑا ہوتا اسلام قبول کیا ہوتا ایمان کی دولت ہمارے پاس ہوتی تو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی و بربادی حلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑتا قرآن کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں رُبَ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ کہ وہ لوگ جو بغیر ایمان کے جب دنیا سے جائیں گے تو اس وقت محشر کے میدان میں وہ لوگ دل کی گہرائیوں سے یہ آرزو اور تمناہ کریں گے ان کے دل سے یہ آرزو نکلے گی کہیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا سے ایمان کی دولت لے کے آئے ہوتے ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا ہمارے پاس اسلام کی دولت ہدایت والی ایمان والی دولت ہوتی تو آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیشہ کی کامیابی ہمارا مقدر ہوتی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کامیابی ہمیں حاصل ہو جاتی لیکن کاش کہ ہم اسلام کی دولت لے کے نہیں آئے جس کی وجہ سے آج ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تباہی اور ہلاکت ہمارا مقدر بن چکی ہے اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت کفار کی آرزو کا ذکر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ كَافَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَغْضِ ذَحَبًا وَلَفْتَدَابِ کہ وہ لوگ آرزو کریں کہ کاش ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت سونے سے بڑی ہوئی زمین ہوتی وہ دے کر ہم اپنی جان چھوڑا لیتے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دنیا کا مال و مطا کسی کے پاس ہو گئی ہی نہیں اور اگر بلفز کسی کے پاس ہو تو وہاں پر کسی قسم کا مال و مطا کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی وہاں صرف آمال ایمان کی دولت ہوگی تو اس کے بعد آمال سالحہ انسان کے کام آئیں گی انسان یہ بھی آرزو کرے گا قرآن کے اندر 29 پار سورہ معارض کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں انسان جب ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے جائے گا آخرت کے اندر جب وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا کرے گا تو اس وقت انسان یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ کاش کہ کاش آج میرے بدلے میری اولاد کو میرے موجوان خوبصورت بیٹوں کو جہنم کے اندر ڈھال دیا جائے میری جان چھوٹ گیا وہ اولاد جس کے لیے انسان دنیا میں کتنی محنت کتنی کوشش کرتا ہے رات دن ایک کرتا ہے خون پسینہ ایک کرتا ہے اولاد کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام نہ گرمی نہ سردی سب کچھ اولاد کی خاطر لیکن کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ کاش آج میرے بدلے میری اولاد کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے مزید آگے جب یہ بات قبول نہیں کی جائے گی انسان کہے گا وصاحبت ہی کہ کاش آج میرے بدلے میری بیوی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے میری بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے وہ بیوی جس کی خاطر انسان دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے اس کے بارے میں انسان آرزو کرے گا کہ کاش آج میری اس بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے میں بچ جاؤں مزید انسان کہے گا وہ آخی کہ کاش آج میرے بدلے میرے بھائیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے وہ بھائی جو دنیا میں ہر مشکل مسئیبت کے اندر میرے کام آیا کرتے تھے جن کو میں اپنا بازو سمجھا کرتا تھا کاش آج ان بھائیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے وہ فصیلتی ہلتی توبی انسان کہے گا کاش آج میرے بدلے میرے سارے خاندان کمبے قبیلے رشتہ داری تمام کے تمام جتنی بھی میری رشتہ داری ہے جتنا خاندان ہے اس سارے خاندان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے جب یہ بات بھی نہیں قبول ہوگی انسان مزید آگے بڑھتے ہوئے آرزو کرے گا وَمَن فِي الْأَغْضِ جَمِيًّا سُمَّ جُنجِ کہ کاش میرے بدلے پوری انسانیت کو سارے دورے زمین پہ جتنی بھی انسانیت ہے جتنی بھی انسان ہے ان تمام انسانوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کل لا ایسا ہرکز نہیں ہو سکتا یہ انصاف والی عدالت ہے یہ کوئی دنیاوی عدالت نہیں یہ کڑے کوئی اور دھر لیا جائے کسی اور کو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کل لا فَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَلَّةٍ خَيْرٍ جَلَا یہاں پہ مکمل انصاف دیا جائے گا اگر کوئی آدمی رائے کے دانے کے برابر نیک عامال لے کے آیا ہے اس کو اس کی نیچیوں کا بدلہ ملے گا اور اگر رائے کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے تو آج ضرور اس کا بدلہ مل کے رہے گا کل لا ایسا نہیں ہو سکتا تو بھارکیف دوستوں بزرگو عز کرنے کا مقصد یہ کہ ایمان کی دولت جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے ایک کلمہ پڑھنے والے انسان کو دی ہے یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے اس کی قدر و منزلت کا پتہ مرنے کے بعد جب یہ دنیاوی آنکھیں بن ہو جائیں گی جب ہم اس دنیا سے اس مختصر سی آرزی فانی دنیا سے جائیں گے تو جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ دولت کتنی قدر و منزلت اس کی کیا قیمت ہے کتنی زیادہ قیمتی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے قارون کے ایک واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے قارون کو اللہ رب العزت نے بھرا مال و دولت اتا کیا تھا بڑے خزانے اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے اس کو دیئے تھے روایات میں آتا ہے کہ اونٹوں کی ایک جماعت اسی یا بیاسی اونٹ صرف اس کے خزانوں کی چابییں اٹھا کرتے تھے تو ایک مرتبہ قارون نے یہ اپنے وزراء سے مشاورت کے بعد طے کیا کہ جو اس کے پاس خزانے ہیں ان خزانوں کی نمائش ہونی چاہیے ان خزانوں کو اپنی عوام کو ریایہ کو پبلک کو دکھانے کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ جو لوگ بھی ان خزانوں کو مال و دولت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکے تو قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةِ کہ اعلان ہوا اور مقررہ وقت جو بتایا گیا تھا جس وقت کے بارے میں اعلان کیا گیا اور قارون کے خزانوں کو ایک کھلے میدان کے اندر جمع کر لیا گیا ہر چیز کے ڈھیر سونے کا چانی ہیرے جوائرات تمام خزانوں کو ایک کھلے میدان کے اندر جمع کر دیا گیا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةِ اب لوگ قارون کے خزانوں کو دیکھنے کے لیے وقت مقررہ پر گھڑوں سے نکلے اور آ رہے ہیں لائنے لگی ہیں قارون کے خزانوں کی نمائش ہو رہی ہے لوگ دیکھتے جا رہے ہیں قرآن کے اندر اللہ فاق فرماتے ہیں کہ وہاں پر کچھ کمزور ایمان والے لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی جب انہوں نے قارون کے معلومتا کو قارون کے خزانوں کو دھولت کو دیکھا تو ان کے دل کے اندر یہ آرسو اور تمنا پیدا ہوئی کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس قارون کی طرح مال ہوتا قارون کی طرح خزانے ہوتے ایسی دولت ہمارے پاس ہوتی تو آج ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں ہم بھی دنیا کے اندر عیاشیاں دنیا کے اندر مزے کرتے ہیں مزے کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ فاق فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلِ صَالِحَا کہ وہاں پہ اہل علم لوگ علماء حق وہ لوگ جن کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی دنیاوی زندگی دنیا کے مال و مطا کی کوئی قدر و منزلت ان کے دلوں میں نہیں تھی جن کی نگاہیں اخراوی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی پہ لگی ہوئی تھی وَقَالَ الَّذِينَ اُوْتِ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ الصَّالِحَا اہلِ علم نے ان کو سمجھایا فوراً ان کو روکا اور کہا کہ تم نے یہ بےہودہ کلمات اپنی زمان سے ادا کیے تم نے یہ جو آرزو کی کہ کاش ہمارے پاس دنیا کا مال ہوتا کارون کی طرح خزانے ہوتے ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے فرمایا یہ تم نے بہت ہی بےہودہ بات کہی بےہودہ کلمات اپنے زمان سے نکالے اللہ رب العزت نے جو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ ان قارون کے خزانوں سے بہت زیادہ بہتر ہے آپ کو ایسی آرزو ایسی تمنہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ایمان کی دولت دی ہے تو بارکیف دوستو اور بزرگو ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے ایک حدیث اسی مناسبت سے مسلم شریف کی حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے التجاہ کی کہ یا اللہ جنت کے اندر سب سے ادنا درجہ کے جنتی کون سے لوگ ہوں گے جو سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے کیسے لوگ ہوں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں گے قالا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئیں گے فَيُقَالُ لَهُ اُدْحِلَ الْجَنَّةِ تو ان کو بھی کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ فَيَقُولُ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نُزِلَ الْنَاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا اَخَذَاتِهِمْ تو آس کریں گے الہی ہم کیسے جنت میں جائیں تمام جنتی جنت میں جلے گے اپنے اپنے حصے پر فائز ہو گئے اپنا اپنا حصہ لے لیا اب ہمارے پاس کیا بچا کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فَيُقَالُ لَهُ اَتَرْضَ أَن يَكُونَ لَكَ مِثْدَ مُلْكِ مَالَكِ مِن مُلُوكِ دُنْيَا کہ کیا تم اس بات راضی ہو کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں جیسی بادشاہت عطا کی جائیں تو آس کریں گے رضی تُرَبِّ یا اللہ اگر اتنی جنت ہمیں ملتی ہے تو ہم بالکل راضی ہیں ہمیں جنت میں داخل فرما دیں اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تمہارے لئے اس کے ساتھ چار گناہ اور بھی وہ پھر حرص کریں گے یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت جتنی جنت اس کے ساتھ چار گناہ اور اور پھر دس گناہ اور اور اس کے علاوہ بلکہ جو تمہیں جنت کے اندر اچھا لگے تمہارے دل کو اچھا لگے جو تمہاری آرسو خواہش پیدا ہوگی وہ سب کچھ تمہیں جنت میں ملے گا جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا وہ تمہیں جنت کے اندر اتاک کیے لیں گے تو بارکیف موسیٰ علیہ السلام نے رز کیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ کے جنتی جنت میں کون سے لوگ ہوں گے کیسے لوگ ہوں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولائیکل لذین غرست کرامتہم بیادی وختمت علیہ فلم ترعین ولم تسمع اوزن ولم يحتر على قلب بشر کہ وہ ایسے جنتی ہوں گے جن کے لئے اللہ رب العزت نے نعمتیں اپنے ہاتھ سے اپنے دست قدرت سے تیار کر رکھی ہیں ایسی نعمتیں کہ اللہ رب العزت نے تیار کرنے کے بعد ان کے اوپر مہر لگا دی ہے اور وہ نعمتیں ایسی ہوں گی فلم ترعین نہ تو کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ولم تسمع اوزن نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ولم يحتر على قلب بشر اور نہیں کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں وہم و کمان پیدا ہوا ایسی احلہ قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لئے اپنے ہاتھ سے جنت میں تیار کر رکھی تو بارکیف میرز کر رہا تھا کہ کمزور ایمان والوں نے جب یہ خواہش کی کہ کاش ہمارے پاس بھی مالد ہوتا دولت ہوتی کارون کی طرح خزانے ہوتے ہم بھی دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تو علماء حق نے فوراً ان کو روکا سمجھایا وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ بَيْلَكُمْ سَبَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا کہ تمہارے لئے حلاکت ہو تمہیں اللہ نے جو ایمان دیا ہے ایمان کی دولت دی ہے وہ کارون کے خزانوں سے دنیا کے مال و مطا سے بہت زیادہ بہتر ہے آپ کو ایسی آرزو اور تمنا مال کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ رب العزت نے جب کارون کو اپنے عذاب کے اندر پکڑا اپنے عذاب کے اندر گرفتار کیا اللہ رب العزت ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑتے ہیں تو اِنَّ بَتْشَا رَبِّكَ لَشَدِید تو اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے وہی کارون جو مال و ذر کے مال و ذر کی محبت میں بہت آگے بڑھ گیا خدای کے دعوے دار بن بیٹھا اور مال ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ ہم نے اس کارون کو اس کے خدانوں سمیت زمین کے اندر دنسانہ شروع کر دیا کارون کو تباہ و برباد کر دیا فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ مَا کھانَ لَهُ مِن فِئَتٍ يَنْسُرُونَهُ مِن دھونِ اللَّهِ وَمَا کھانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کارون کو ہم نے اپنے عذاب کے اندر گرفتار کیا اس کے اوپر عذاب مسلط کیا انہی خزانوں کامحابی کے نقشے کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا جب ہم نے اسے پکرا مال کے ساتھ زمین کے اندر دنسانہ شروع کیا اللہ پاک فرماتے ہیں مَا کھانَ لَهُ مِن فِئَتٍ يَنْسُرُونَهُ مِن دھونِ اللَّهِ نہ تو اس کی فوج اس کی جماعت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکی وَمَا کھانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور نہ وہ خود اپنی مدد کا سکا تو اللہ رب العزت نے کامیابی کے نقشے کے اندر مال و دولت ہوتے ہوئے ملک ہوتے ہوئے سب کچھ ہونے کے باوجود بظاہر کامیابی کے نقشوں کے اندر قارون کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہمیشہ کے لیے زلیل و خوار کر دیا تو بارکیف دوستوں اور مزرگوں وہی لوگ جو کمزور ایمان والے تھے جب انہوں نے قارون کے اس حشر کو اس انجام کو دیکھا قارون تو انہوں نے اس وقت آرزو کی کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اس وقت وہ سجدہ ریض ہوگے کہنے لگے لَوْ لَا أَمَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلْحُ الْكَافِرُونَ کہ کاش ہمارے پاس اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی تھی اگر یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ ہوتی اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو آج ہمارا حشر بھی قارون کے ساتھ ہو جاتا ہم بھی قارون کی طرح ہمیشہ کے لیے زلیل و خوار ہو جاتے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی تھی جس کی وجہ سے آج ہم بجھ کے وَلَوْ لَا أَمَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلْحُ الْكَافِرُونَ تو زی وقار سامین محترم عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو ایمان کی دولت دی ہے یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے ہمیں اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے اور ایمان کی اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کرنے چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندہ ہے دین اسلام پہ ہمیں قائم و دائیں فرما جب بھی اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما وَآخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ موسیقی موسیقی